ہیلو فرنڈز آج ہم سیکھ رہے ہیں بلوک کیسے بناتے ہیں اور بلوک KOKo کسی دوسری ڈروائنگ سے امپورٹ کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک فین بنا ہوا ہے اور اور ایک یہاں پہ بولٹ بنا ہوا ہے ان کو پہلے ہم کروٹ کر لیتے ہیں بلوک میں میں کروٹ کرتے ہیں بلوک میں کرنے کے لیے ہم کمانڈ ڈالتے ہیں بی انٹر یہاں پہ کمانڈ بلوک کا نام ڈالیں گے فین فین اس کے بعد پھر بیس پوائنٹ ایک سیٹ کریں گے اس کے بعد پھر اوبسیکٹ کو ہم سیلیٹ کر کے انٹر کریں گے ایک بلوک ہمارا یہ کروٹ ہو چکا ہے دوسرا یہ اس کو بھی ہم بلوک میں کروٹ کرنا جا رہے ہیں تو پھر ٹائپ کریں گے بی بی انٹر یہاں پہ ٹائپ کریں گے بولٹ اس کے بعد سیلیٹ اوبسیکٹ انٹر اکے یہ بلوک میں کروٹ ہو گیا اب ہم ایمپورٹ کیسے کریں گے ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ دو طریقے سے ایمپورٹ کر سکتے ہو ایک ڈی سی کمانڈ یوز کر کے اور ایک کنٹرول سی یوز کر کے بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم کنٹرول سی کر کے ہی کر لیں یہ ڈرائنگ ون میں جو بلوک ہے یہ بھی ایک بلوک ہے یہ بھی بلوک ہے پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں کی بلوک اگر بنتا ہے وہ رہتا کہاں پہ ہے تو بلوک جو آپ نے بنایا ہے وہ یہاں پہ بلوک میں بلوک ایک پینل ہے یہاں پہ insert پہ آپ کلک کر ہوگے تو یہ بلوک آپ کو ملے گا کلک کر کے آپ یہاں سے لا سکتے ہو ڈرائنگ ون میں یہ دو بلوک ہے نمبر او بلوک جو جتنے بھی سارے یہاں پہ لسٹ میں رہیں گے یہاں پہ بھی دو بلوک ہے ہم دو سے زیادہ ان بلوک کو ہم ڈرائنگ 3 میں import کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے کنٹرول سی کر کے سیمپل سیلیکٹ کنٹرول سی ایند یہاں پہ جا کے آپ کنٹرول بھی کر دوں اور یہ آگیا ہے یہاں بھی بیو جتنے بھی بلوک ہم import کریں گے سارا یہاں پہ list میں آتے جائے گا next import کرتے ہیں نٹ کو بھی کنٹرول سی اور ڈرائنگ 3 میں جا کے ہم کنٹرول بھی یہ ایک میلتہ ہو گیا next آپ ڈی سی کمانڈ کر کے ڈی سی کمانڈ سے یوز کر کے کیسے آپ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ ٹائپ کرو ڈی سی اینٹر ڈی سی اس کے بعد پھر ایک ڈیلوگ باکس اپن ہوگا یہاں پہ کچھ بلوکس ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں رانے دیتے ہیں یہ جو پاتھ جو پہلے سے selected ہے وہ ہی ہمیں سو کر رہا ہے ہمیں اپنا نیا پاتھ دیکھیں گے کہ کہاں پہ کوئی ڈرائنگ آپ کا سیپ ہے وہاں سلانے کے لیے آپ کو پاتھ سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو پاتھ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کرو اس کے بعد پھر ایک ہے ہمارا ڈیسٹوپ پہ ڈیسٹوپ پہ ابھی ہم نے سیپ کیا تو ڈیسٹوپ پہ جا کے ابھی ہم نے سیپ کیا تھا اے بی سی نام سے تو اس کو ڈبل کلک کرو وہ اوپن ہو گیا اس کے بعد اس بلوگ پہ کلک کرو اس کے بعد پھر جس کو بھی لانا ہے اس کو ڈرائگ کرلو سیلیکٹ کر کے ڈرائگ یوں کرلو اس کے بعد پھر یہ آپ کا ایمپورٹ ہو چکا ہے یہ آپ کا ایمپورٹ ہو چکا ہے یہ بلوگ جتنے بلوگ ایمپورٹ ہو کر سارا یہاں پہ لسٹ میں آئے گا یہ دیکھو آپ اس میں کچھ پہلے سے بلوگ بنایا ہوا ہے آٹوکیڈ میں آٹوکیڈ میں تو آٹوکیڈ 2016 میں آپ کیسے بلوگ جو پہلے سے بنا ہوا ہے وہ آپ کیسے ایمپورٹ کروگے ویڈی سی کمانڈ سے ڈی سی اینٹر ابھی تو آپ نے سکھا تھا کہ آپ کا جو آپ کا اپنا ڈرائنگ بنا ہوا ہے اس کو آپ کیسے ایمپورٹ کرتے ہو اس کا بلوگ آپ کیسے ایمپورٹ کرتے ہو لیکن آپ سیکھ رہے ہو اس میں جو پہلے سے بنا ہوا ہے بلوگ اس کا پاتھ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا پاتھ کیا ہے اور اس کو ایمپورٹ کیا ہے سی ایمپورٹ کریں گے جیسے ایمپورٹ کیا تھا یہاں پہ کلک کرو آپ اس کے بعد پھر یہاں پہ سی میں جاؤ سی میں جانے کے بعد پروگرام فائلز آئی تنک اس میں ہوگا پروگرام فائلز میں ہے آٹو ڈیسک آٹو ڈیسک میں آٹوکیڈ 2016 یہ رہا یہ ہمارا پاتھ ہے آٹوکیڈ 2016 اس کے بعد پھر یہاں پہ ہوگا سیمپل فائل یہ رہا سیمپل 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 کے بعد ای این یو ایس اس کے بعد ای این یو ایس کے بعد پھر ڈیزائن سینٹر ڈیزائن سینٹر کے بعد یہ رہا آپ کا اب اس میں سے جس یہ سارا ڈرائن ہے پہلے سے سیو کیا ہو اس میں کافی سارے بلوکس ہیں اپ کو جس فیلڈ کا بلوک چاہیے وہاں اپن کرو جیسے ہمیں اس پیس پلینر کا بلوک چاہیے تو ہم نے ہم اس پیس پلینر کا پھر دبل کلک کیا اور پھر یہاں پہ block پہ double click کر لو اور یہاں پہ space planner پہ جو یہ سارے blocks ہیں یہ آپ یوں drag کر کے آپ import کر سکتے ہو یہ drag ہو رہا ہے تو اس طرح سے اور ایک بار میں اس کا جو path میں ایک بار دوبارہ آپ کو open کر کے دکھا دوں کیا path ہے تاکہ آپ کو یاد رہے c میں جا کے c میں program files program files میں autodesk autodesk میں autocad 2016 اس کے بعد sample file sample file کے بعد enus اس کے بعد design center اور یہ ہے آپ کا سارے file جو پہلے سے save کی ہو گیا تو مجھے لگتا ہے آپ سمجھ گئے ہوگے autocad میں block بنانا اور block کو import کیسے کرتے وہ کرنا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے وال اور آپ اسے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو آپ لائک کریں share کریں اور subscribe کریں تاکہ ہمارا منوبل بڑھتے رہے شکریہ